اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبرنامہ ناظرین آج کی یہ نیوز بہت ہی افسوسناک ہے بھوانی نگر پولیش ٹیشن کے علاقے ایدی بزار کمارواری کے رہنے والی ایک خاتون جس کا نام عائشہ ہے اس کی شادی ایک سال خبل ہوئی اور ان کو کوئی بھی اولاد نہیں ہے یہ جینٹ فیملی میں رہتی ہے اپنے ہی دیورانی کے تین سالہ ماسون بچہ جس کا نام نمان ہے اس کو اکثر مارپیٹ کیا کرتی تھی اس خاتون کو یہ بچے سے کیا خصومت تھی پتہ نہیں لیکن اس کا شہر اس بچے کو بہت چاہتا تھا اس کا خصور یہ ہے آج صبح ساڑھے دس بجے یہ خاتون سیکنڈ فلو سے تین سالہ ماسون نمان کو نیچے پھیک دیا ہے یہ کہنا وہاں کی عوام کا ہے اور ان کے گھر والوں کا ہے اس ماسون کو فوری دعویہ خانے کو لے جایا گیا جہاں پر علاج کے دوران یہ فوت ہو گیا ہے بھوانی نگر پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے اگر واقعی عائشہ نامی یہ خاتون ماسون تین سالہ نمان کو پھیکے ہیں اے یہ ثابت ہو جائے تو بڑے شرمناک بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے اس ماسون چھوٹے سے بچے کے لیے عائشہ کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا آخر یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کیا یہ خاتون کو پتہ نہیں اللہ کے پاس ختل کی سزا کیا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ختل کی ہے تو یہاں کی سزا تو الگ بات ہے لیکن اللہ کے پاس بھی یہ دوزق کی آگ میں جلے گی ختل کسی کا بھی ہو انسانیت کا ختل ہے جس کی کوئی معافی نہیں اللہ کے پاس ایسے لوگوں کو خانون کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے اکرم اور سید عظیم کیے ریپورٹ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میں سید عظیم شوشل ایکٹیویسٹ آج ایک برا حادثہ یہاں پہ ہوا تین سال کا محسوم لڑکا جس کو اپنی پرسنل دشمنی بولو یا نفرت بولو بچے سے کیا تھی پتا نہیں سیکنڈ فروڑ سے یعنی جیپورٹ 3 سمجھو جیپورٹ 3 کے اوپر کے ٹیریس سے جو سو نچھے پھک دیئے بچے کو یہ جو لڑکا لڑکی ہے ہمارے انجیو میں کئی اوقات ان کی کانسلنگ ہوئی ہزبینڈ و وائف کے جو تو دونوں بھی پرابلم چھر رہاں تھے چھے مہنے پہلے بھی ان لوگوں کی بیچ میں لڑی شگڑا ہوا اور یہ بچی کا بھائی اور بچی کے مامو لگا آن کے لڑی شگڑا کرے تھے میں بیچ میں آیا بچی جھوٹے سچے باتاں موکے لڑی لگا دی تھی پھر وہ بیچ میں آیا آن کے جو تو دونوں کی کانسلنگ کر کے سمجھا کے ان لوگوں کو کئی اوقات ایسی جھوٹے سچے باتاں موکے لڑی لگائے تھی پھر ایک ایڈوکٹ کے ساتھ میں ایک ڈاکومنٹ بنا کے بچی آئی آنے کے پاس ہے نا کہ رہتے رہتے پھر ایک ایسی چھ لڑی شگڑے پیدا ہوئے بچی سے کیا دوشمن ہی تھی بچے کو ان کا حضبین یعنی یہ جو بچہ ہے یہ لڑکی کا نام آئیشہ ہے جو بھیکی بچی کو اوپر تھے اور ان کا جو حضبین ہے نا آئیشہ کا اس کا شور کا نام جو سجا ہے موضن ہے بچہ ایک مسجد کا تو وہ بچہ جو سا اپنے بھائی کے بیٹے کو چاہیں گا کوئی بھی چاہ جو سا اپنے بھتیجے کو چاہیں گا وہ چاہت بچی کو پسند نہیں آ رہی تھی اب کئی کو چاہ رہے ہیں بچی کو کئی کو چاہ رہے ہیں بلکے وہ بچے کو جو سا وہ ہمیشہ کبھی پچکڑ ماننا کبھی کچھ کبھی کچھ سلدار تھا آج وہ سا پر سے پھیکڑا لی تو بچے کا انتخاب ہو گیا ان کو بچے نہیں تھے ان کو جو شادیوں کے ایک ہی سال ہوا بھائی شادیوں کے ایک ہی سال ہوا اب وہ چھوٹے بچے نام کیا تھا بچے کا نام کیا تھا سب بچے کا نام نومان نام ہے بچے کا ان کا نام آئیشہ ہے جو مارے جو پھیکے اوپر سے آئیشہ ہے دو پیرا تھا لٹکا کے اوپر سے پھیکی کرتے آدو بازوالے پورے دیکھے بولے کرے بھت افسوسنا خبر ہے یہ سارے چیزوں کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ جو دیکھا کانسلنگ جہاں پہ یہ بھی میں کرا آئی آدم میں جب میں دیکھا یہ بچی کے لوگاں جو بچی کو پچھے ڈال لیے بچی کے غلطیاں نہیں پکڑے ہمیشہ میں کانسلنگ کرتے گیا لیکن بچی کی غلطی جو تھی وہ لوگاں غلطی کو نعمانے ہمیشہ بچے کی غلطی بتائے اور میں جو لوگاں بار بار سمجھاتے گیا بچی جو آپ کو جھوٹ بور رہی آپ لوگاں اس کے پر بچی کو تاکیت کرو بچی کو جو تو آپ لوگاں پیچھے مددہ لگے بولا لیکن اللہ نہیں سنے آج یہ نوبت آگئی تو میری یہ ویڈیو جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے گزاری سے اپنے بچیوں کی غلطی جو ہے نا آپ لوگ پیچھے مددہ لیے بچی کو جو ہے تو اس کے شعور کے پاس بھیجنے کے لیے یا شعور کے جو بھی شکایت کریں اس کے اچھی دے انویس ٹھیکیشن کریے اور بچی کی بات سنگے آپ لوگ کوئی ایکشن میں مددہ ہی ہے بچی کے خلاف یہ کبواز ہوئی یہ صبح میں ساڑھے دت بجے ہوا آج صبح میں ساڑھے دت بجے ہوا کوئی خاص یا رہا کوئی خریبی ہو اس یہی بات ہے بس اور کچھ پی نہیں ہے بھئی تو پورے بھائیاں گھرمیش رہتے چھوٹے بڑے بھائیاں پورے گھرمیش رہتے تو ان کو بچے نہ رہنے کے وجہ سے بچے سے نفرت چھے ایک سال ہوا شادی ہو تین سال کا بچہ تھا ان کا نومان نام ہے بچے کا میری بہن کی شادی ہو کے چار سال ہو گیا اور ان کو تین سال کا ایک لڑکا تھا آج صبح میں ہم لوگ کو کال آیا کہ ان کے دیورانی یعنی ان کے دیور کی بیوی چھوٹی دیورانی ان کی آئیشہ نام ہے وہ بچی کا تو وہ ہمیشہ سے وہ شادی ہوئے جب سے اس کی شادی ہو کے ایک سال ہو رہا اور اس کو بچے نہیں ہوئے ہمیشہ سے میری بہن کے بچے کے ساتھ کبھی بچے کو خاموشی میں لوچ دینا کبھی دروازے میں انگلیاں ڈال دینا انہوں آکے کبھی ہمارے کو بولتے تھے لیکن ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا کر دیں گی انہیں تو ہمیشہ ہم اب گھر ہے گھر کی جگہ چلو کچھ کبھی ایسا ہو جاتا نہ بلکہ ہم ہمیشہ ہماری بہن کو سمجھاتے تھے اب پندرہ دن پہلے کچھ بھی نہ ہوا ہی لگاں دیکھ لیے بھوت لڑائی جھگڑے ہوئے اور وہ بچی کو ان کے گھر کو بھیج دی اور شادی ہوئے جب سے ہر تھوڑے دن کو یہ سنتا کہ وہ لڑکی کبھی آکے گھر میں ان کے لوگاں ان کے بھائیاں جو بھی ہیں ان کا غلیص جو بھی ہیں لوگاں ان کے آتے ایکویریم پھیک دیتے بھوت یعنی دنگا فساد کرتے شوہر کو مارتے بلکہ ہمیشہ ان کی ساس کے اوپر پیلزامہ لگاتے ہیں ان کے نندوں پیلزامہ لگاتے ہیں لیکن ہماری بہن تک نہیں آئے تھے اور ہماری بہن ایسی بھی نہیں ہے انہیں بلکل بھولی بھالی خود اس کا یعنی ایک پیر کمزور ہے انہیں خود یعنی اس کی زندگی میں ہے انہیں بس تو اب دیکھئے انہوں جب بتائے پندرہ دن پہلے ہم لوگوں کو بھی نہیں معلوم یہ بات آج صبح ہمارے کو کال آیا اوپر لے کے گئی بچہ ٹولٹ کرا ہماری بہن اس کو واش روم لگ جا کے واش روم میں صاف کر کے خلیہ باہر بچے کو بھیجے وہ جو پاٹی کر لیا تو شلوار دھو رہے تھے بہن ہماری اور بہن بولے کے میں شلوار دھو رہی ہیں تم اندر جاؤ بیٹی تو بچہ دیکھئے معصوم بچہ کیسی بے رحم عورت ہے وہ بچہ بولا کہتے ہیں میں دادی کو سلام کر کے آتا اوپر بھول کے ایسا بھی ننگا بچہ ہے اور وہ لے لی وہ عورت لے لے کے زب زب اوپر بھاگ گئی ختم انہوں ابھی بچے کا شلواری دھو رہے ہمام میں لے کے اوپر بھاگی اور اوپر سے نیچے پھیک دی اس کے چشمدید گوابی ہے لوگ بچے کو ایسا لٹکا لیتے پھیکی بلکہ لوگ بل رہے ہیں وہ لوگ درے ہوئے ہیں مہلے والے تو تھوڑا ہمارے سامنے تو بول دیئے شاید آپ کے سامنے بولتے ہیں نہیں بولتے وہ لوگ ایسا ہلا رہے ہیں تھے بچے کو بلکے اور انہیں خود خبول لی اب تو کوئی چارہ ایچ نہیں ہے وہ عورت خود خبول لی اور ہمیشہ سے انہیں بچے کے ساتھ چھوٹا موٹا کرتی تھی ہمیشہ ہم اتنا تین سال اب مارچ ہوا تو تین سال کمپلیٹ ہو کے فورٹی ایٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو ماشاءاللہ سے اتنا پیارا بچہ اتنا پیارا بچہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوں گی جس کے آنکھ سے آنسوں نے نکلا گر وہ بچے کو نہیں دے نومان نام ہے بچے کا دیکھئے وہ عورت کو میرے کو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ میری معذور بہن کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور انشاءاللہ اللہ اس کو پھر دیں گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ذلت دیں گا ایسا دنیا دیکھیں گی اس کو لیکن آج جو انسان ہے انسانیت سے میں یہ مطالبہ کر رہی ہوں کہ اس کو ایسی کڑی سے کڑی سزا ملنا کہ لڑکیاں اسے لرس جانا دیکھیں بھے سسرال ہے ہم خود بھی یہ چاہتے کہ بچی زندگی اچھے سے گزار لینا ہاں ہم کبھی بوچھی ہیں ان کے ساتھ سے آپ یہاں پر رہ کے کبھی ہم چار پانچ سالوں میں کبھی ہم آ کے ان کے ساتھ سے بڑی آواز سے بات نہیں کریں کیونکہ ہم سمجھتے بھے ایک بچی کو ناندنا ہے وہاں گھر میں بلکے کبھی ہم پولیس تو آ کے لے کے گئی ان کو اور میں تو یہ بول رہی ہوں کہ دیکھیں پندرہ دن پہلے جب وہ اتنا بڑا کیس کری تو اس کو جب کامپرومیس کرنا ہی نہیں تھا اس کا بلکل اس کو کامپرومیس اس کو سزا دینا تھا جب ہی پولیس کمپلین لیکن چلو اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا اللہ تعالیٰ میری بہن کو تو بڑا اچھا نعمل بدل دیں گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے میں کو لیکن اس کو ایسی سزا ملنا ایسی سزا ملنا دنیا اس کی ذلت دیکھنا انہیں کسی کی آج اولاد اس کی گود اجار دی بتائیے میری بہن کیسا جینا بتائیے آپ اس کی زندگی کا وہ واحد ایک بچہ تھا ایک سال پہلے اس کی بچی ہوئی بچی کو نیمونیا ہو کے بچی کا انتخال ہو گیا بچے کو دیکھ کے میری بہن جیتی تھی بچے کو دیکھ کے جیتی تھی آپ بتائیے میری بہن کو انصاف دلانا اللہ تو دے گا اس کو انصاف انشاءاللہ اور اس کو سزا ہوں گی لیکن انسانیت ہونے کے ناتے میڈیا سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری بہن کو انصاف ملنا اس کو ہرگز بھی نہیں ملنا وہ عورت کو اور اس کے جتنے خاندان والے ہیں اس میں جو جو ملے ہوئے ہیں وہ لوگ آنا اور میری بہن کو کیا نے مل ہاں آپ ان کے ننن سے بھی تھوڑا بیان لیجئے کیونکہ لوگ یہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ننن سے بھی لیجئے آپ بیان میں نومان کی فپو بول رہی ہوں میں نومان کی فپو بول رہی ہوں تھوڑے دن پہلے وہ لوگ یہ جو میرے بھائی ہے ان کی وائف اور ان کی والدہ اور ان کے بھائی بھائی کی وائف بھی یہ تینوں لوگ گھر پر آ کر اچانک سے ہم لوگ کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی اچانک سے آ کر گھر میں اتنا زور زور سے چلانے لگے زور زور سے بولنے لگے ہم لوگ کو خبر بھی نہیں تھی کہ کوئی مطلب ایسا کچھ ہوگا ہمارے کام میں ہم بزی تھے اچانک سے آ کر اتنی گندے الفاظ سے بولنے لگے تم ڈھوے ہو تم یہ ہو تم وہ ہو میرے بھائی کو اور وہ دولہ نے نہیں نہیں دولہ نے پندرہ دن ہی ہوا تا شادی ہو کر اس کی اور گھر پر آ کر اتنا بولنے کے بعد میرے بھائی بولے کہ آپ وہاں بیٹھئے آپ سے ہم بات میں بات کریں گے میں لیڈی سے بات نہیں کرتا ہوں اتنا بولنے کے باوجود بھی وہ بولتے رہے تب ہمارے بھائی نے ان کے بھائی کو بولا کہ آپ دیکھیں ذرا بات کریے ذرا سمجھائیے میں لیڈی سے بات نہیں کرتا ہوں تو ان کے بھائی بولے وہ بچھی کے بھائی بول رہے کہ نہیں میرے وائف بول رہے نا میں کیا بولوں بیچ میں کچھ بھی ایک بریم لے کر پہلے فرسٹ سٹارٹنگ ایک بریم اٹھا کر ان کے والدہ آئے تھے اور ان کی وائف آئیشہ جو ہے وہ اور ان کے مامو یہ سب لوگ آئے تھے گھر پر ان کے مامو کا نام منہ بھائی بول کر مشہور ہے انہوں منہ بھائی بول کر جانتے ہیں ان کو سب لوگ اور ہر بات پر جھوٹ بولنا پہلے خسور کرنا اس کے بعد معافی مانگنا ہم لوگ صرف اللہ کے لئے معاف کرتے تھے اللہ کے لئے درگزر کرتے تھے ان سے پھر آنے کے بعد تھوڑے دن رہتے تھے اچھا اس کے بعد پھر سٹارٹ کرتے تھے پہلے کے جیسا پھر معافی مانگنا پھر درگزر کرتے تھے ہم لوگ ایسے ہی چلتے ہاں لیکن آج اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہم لوگ کو اس کے بارے میں اتنا تک ہم نہیں سوچے تھے یہاں تک ہماری سوچ نہیں گئی تھی کہ اتنا بڑا بھی کام کر سکتے وہ ہم لوگ یہ چاہ رہے کہ وہ جو ہے ان کو اتنی سزا دیجئے تاکہ دوسرے لوگ ایسا کام مت کرے ان کو دیکھ کر ان سے نصیحت پکڑے ان کو بیل پر بھی مت چھوڑیے ان کو وہیں پر رکھئے اور ان کو اس کی غلطی کا احساس اور ان کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں ان کی والدہ کا اور ان کے بھائی کا یہ دونوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں ان کے بھائی کا نام یہیہ ہے وہ لوگ ان کے ماموں اور وہ بچہ دونوں گلہ پکڑ کر مارے نیچے گروا دیئے اس کے بعد ایکپریم پکڑ کر اوپر بھی ڈالے ہمارے گھر میں آ کر ہمارے گھر میں آ کر اس سے دو تیر بار ہو چکا یہ سب تو میں میڈیا سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ وہ جو وہ جو آج جو گناہ کیے ہے اس کا انجام اس کو اس کے انجام تک پہنچائے اس کے انجام تک پہنچائے وہی میں بولنا چاہ رہی ہوں تیلنگانہ حکومت سے یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے آج کل جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو دیکھئے آپ لوگ اس کو نظرانداز مجھے چیئے اور یہ عورت کو جو اتنی سزا دیجئے اس کی سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ نصیحت پکڑے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کی سزا کو اتنی کڑی کر دیجئے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں آئندہ ایسے ایسی غلطی نہ کریں شکریہ یہ گزار ہے آئندہ ایسے آئندہ ایسے آئندہ ایسے آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہ خبر دی جا رہی ہے کہ جو ایسا آج ایدی بزار کمار وڑی میں ایک خاتون نے ایک معصوم تین سالہ لڑکے کو دوسرے مندیل سے نیچے پھیک دیا جس کی وجہ سے اس لڑکے کی جان جا چکی یہ آپس کی خصومت کی وجہ سے ایک معصوم بچے کی جان چلی گئی یہ معاشرے میں مسلم معاشرے میں یہ جو خصومتیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے گھرولے باتیں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ایسا گھر میں ایک معصوم بچے کی جان لے چکی ایک خاتون نے یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ ایک سال ہوا تھا اس لڑکی کی شادی ہو کے جسے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے جیٹ کے لڑکے کو دوسرے فلور کے اوپر سر بالکونی سے پھیک کر اس کی جان لے چکی یہ ماں باپ کی تعلیم جو اس لڑکی کو دی ہے مجھے یہاں پر میں آکے جو لڑکے کی والدہ جس بچے کی والدہ سے ملاخت کرا انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے سو خریب خریب ایک دو تین مہنے سے وہ کرکری کر رہے تھے ان کو لڑکے نہیں ہونے کی وجہ سے اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف ہو رہی ہے تھے جس کی وجہ سے ان کے اور ان کے بیچ میں کچھ کھٹ مٹ باتاں ہو کے وہ وجہ سے انہوں نے ایک چار ستین سال کے لڑکے کی جان لے چکی لیکن اس کے پیچھے اس لڑکی کی والدہ اور بھائی جو اس لڑکی کو شر دے کر اس کا دماغ منتشیر کر رہے تھے ہم انشاءاللہ یہاں پر ہم کافی پورے لوگ ہیں منلیس کے پورے ورکر سے یہاں پر ہم پولیس سے رجوع ہو کر اس خاتل جو لڑکے کو جو خاتل کر چکے ہیں ہم اس خاتل کو سخت سے سخت دفعے دلا کر ان کو جیل کو پہنچانے کا ہم بات کریں گے بھونی نگر سرکل سے اور یہاں پر ہم والدہ سے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سبر کا مظاہرہ کریں کیونکہ وہ بہت بڑا حادثہ ہے یہ بہت افسوسناس واقعہ ہے جس کی وجہ سے جو اسو کافی ایریے میں جو اسو ایک پبلک ایک دم پریشان ہو چکی ہے اس واقعے سے اپنے اپنے بچوں کی حفاظت کریے اور گھر کے چھوٹے بڑے معاملے جو بھی ہے اس کو لائٹن مت لیجئے نظرانداز مت کریے آپ لوگ اس وجہ سے چھوٹے باتوں کے لیے نظرانداز کرنے کی وجہ سے اسے بڑے واقعے پیش آتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اسو خاص طور پر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو صحیح تحریک سے دیکھئے اور ماں باپ جو اپنے بچوں کے شادیاں کر رہے ہیں وہ لوگ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت صحیح کرے پہلے خالی مسلمان ہونے سے مسلمان کا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں بولتے عمل میں مسلمان ہونا چاہیے جو آج غیر قوم میں عمل آ چکا ہے اور مسلمان میں سے عمل جا چکا ہے ہم پولیس سے بھی مہینگر سرکل صاحب اور ہمارے ای سی پی صاحب سے ہم سے گزارش کرتے ہیں اس کی انکوائری اچھی کر کر اس کے اوپر دفعے اچھے لگائی ہے صرف اور صرف وہ جو ختل کری ہے وہ لڑکی کے اوپر نہیں پلٹ کے ان کے افراد خاندان کے اوپر ان کے والدہ اور ان کے بھائی یہ لوگ بھی جو ان میں ملوز ہیں کیونکہ وہ لوگ پچھے سے اس لڑکی کو بیکنگ کر رہے تھے اس کی وجہ سے اس لڑکی میں اتنی حمد پیدا ہوئی کہ جو ایک تین سال کے لڑکی کی وہ جان لے لی ہم پھر سے ایک بار ان کے والدہ کو صبر سے رہنے کی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ابھی بچے کو جو جو تو وہ آسو گسمانیہ ہسپٹل پہ ہے ان کی دیڈ باڈی ہے بھی تھوڑی در میں لے کے آئیں گے یہاں پر اور تفین آمان میں آئیں گے موسیقی every child's success story starts here like a multifaceted diamond every student who steps into success school shines with brilliance sculptured by teachers polished to perfection if opportunity does not knock i will build a door to us success comes in cans not in cunts success is falling nine times getting up ten some people dream of success others put their heart and soul into working for it success finding oneself خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H NEWS پسند آئے تو لائک کیجئے شیر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے 7H NEWS